ہیلو فرنس السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری اس بلاغنگ کورس کی سیکنڈ ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بلاغر کی بیسک سیٹنگ کے بارے میں دکھیں گے کہ بلاغر کی وہ کون سی بیسک سیٹنگ ہے جن کا کرنا آپ لوگ کے لیے بہت ہی ضروری اگر آپ لوگ بھی ایک ویب سائٹ وغیرہ رن کرنا چاہتے ہیں بلاغر کے اوپر تو آج کی یہ ویڈیو بھی ہماری فرس ویڈیو کی طرح بہت ہی انفرمیٹیو اور آپ لوگ کے لیے ہیلفل ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آگے کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا اور وہ لوگ جو میرے چینل پر اس ویڈیو کو فرسٹم دیکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگ بتا دو کہ ہم لوگوں نے بلاغنگ کا ایک کمپلیٹ کورس سٹارٹ کیا ہوا اپنے چینل کے اوپر اس میں آپ لوگوں کو بیسیک سے لے کر اڈوانس تک بلاغنگ کی ساری سکلز بتائی جائیں گی کیسے آپ لوگوں نے اپنی کچھ کی ایک ویب سائٹ بنانی ہے فری میں کیسے آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو جو آپ گوگل میں رینک کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پر اوپر گوگل ایٹسنل کو اپروو کروانے کے بعد تو اس سے ارننگ جنریٹ کرنا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ یہاں پر پلیلیسٹ میں اگر آپ لوگ آتے ہو تو میں نے یہاں پر ایک پلیلیسٹ create کر دیا ہے آپ لوگ کے حسانی کے لیے blogger tutorial for beginners آپ لوگ کو جتنے بھی blogger کے related ویڈیوز آئیں گے وہ ساری کی ساری ویڈیوز اس پلیلیسٹ میں مل جائیں گی میں description میں بھی آپ لوگ کو پلیلیسٹ کا لنک دے دوں گا تو otherwise آپ لوگ میرے چینل پر پلیلیسٹ پر جا کر اس پلیلیسٹ کو watch کر سکتے ہو تو تھوڑا motivational کے لیے آپ لوگ بتا دو کچھ لوگ new بھی ہوں گے اس ویڈیو میں تو یہاں پر میں نے کچھ اپنی دو ویڈیوز جو کہ blogger کے اوپر ہیں hamzahsyalkutri.com and apppkstore.xyz آپ لوگ دیتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر google ایڈسن کے ایڈز لگے ہوئے ہیں اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ چیز دکھائی تھی کہ کیسے میں نے ان دونوں ویڈیوز کے اوپر 8-8 گھنٹے میں جو google ایڈسن سے approval لیا ایک ہی دن میں تو آپ لوگ کو میں ایک ویڈیو کا لنک ڈسکیشن میں دیتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لو جو نیو لوگ ہیں جو ویڈیو کو اس ٹیم فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بگ سیکرٹس آف میک منی آن لائن آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہو تو یہ ویڈیو کافی زیادہ موٹیویشنل ہے اور اس میں میں آپ لوگ کو بہت ہی سیکرٹس بتائے ہیں آن لائن ایڈ نہیں کہ جو آپ لوگ کو اس سے پہلے انٹرنٹ پر کسی نے نہیں بتائے ہوں گے دوستو چلیے اپنا مزید ٹائم یہاں پر ویسٹ نہیں کرتے اور اپنے بیسک ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم لوگوں نے پریویس ویڈیو میں ایک بلاغ کریٹ کیا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا جو لوگ نیو ہیں تو وہ پریویس ویڈیو کو کائن نہیں جا کر دیکھ لیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر ایک نیو بلاغ کریٹ کے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے اسیس کرتے ہیں بلاغ کر ڈاٹ کم پہ جاتے ہیں اور یہاں پر آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جو بلاغ کریٹ کیا تھا اس کی ہم لوگ بیسک سیٹنگ کرنا سیجھ لیتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے جو بلاغ کریٹ کیا ہے بلاغ کریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ ایس طرح کا اس کا جو ہے وہ انٹرفیس آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں نے سیمپلی چوہو یہاں پر سیٹنگ میں چلے جانا ہے اب سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر کچھ سیکشن دیئے گئے ہیں بیسک ہے پوسٹ اینڈ کومنٹس ہے ایمیل ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے بیسک میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیسک میں آپ لوگوں کیا کہ چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے آپ کی ویب سائٹ کا ٹائٹل ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹائٹل جو ہے وہ مین رول کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا بہت ہی امپورٹن چیز ہے ٹائٹل اگر آپ کی ویب سائٹ کا ٹائٹل آپ لوگوں نے ٹھیک سے سیٹ نہیں کیا تو آپ لوگ کی ویب سائٹ کو گوگل میں رینک ہونے میں یہ گوگل کو آپ کی ویب سائٹ کو سرچ کرنے میں کافی زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے ٹائٹل جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور اپنی ویب سائٹ کی نیچ کے اوکارٹنگ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن جیسا کہ آپ لوگ کو آلویز کی طرح پتا ہے کہ ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑا ڈسکرائب کرنا ہے کہ آپ لوگ کی ویب سائٹ کس کٹیگری پہ ہے یا کس بارے میں ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈڈ کے بٹن میں کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ جب وہ پانچ سو کریکٹر تک جب وہ دسکرپشن یہاں پر لکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ کو یہ نہیں پتا ہوا کہ پانچ سو کریکٹر کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس آنے کے لیے یہاں پر آپ لوگ نے گوگل میں جانا ہے اور یہاں پر جا کے آپ لوگ نے جانا ہے wordcounter.net کے اوپر اب یہاں پر آپ لوگ جتنے بھی مطلب ورڈز لکھو گیا آپ لوگ کو ورڈز میں بھی بتا دیکھئے کا 감�یک کر کے اور then میں یہاں پر اس کو پیس کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں 25 words ہیں اور 158 characters ہیں بس اب آپ لوگوں پر چل گیا کہ آپ لوگوں نے جو description لکھا ہے اس میں character کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو simply یہاں سے copy کرو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے آگے اس کو paste کر دینا ہے اب آپ لوگ یہاں سے 500 سے above character نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسے یہاں پر اپنا description آپ لوگوں نے ڈالا اس کے بعد آپ لوگوں نے save setting کی button پر click کر دینا ہے تو یہ مارے پاس save change ہوگا آپ لوگ description جو ہے وہ یہاں پر save ہو چکا ہے description دوستو ڈالنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ لوگ اپنی website کا description نہیں ڈالتے تو google آپ لوگ کی website کو سمع ہی نہیں سکتے کہ آپ لوگ کی website ہے کس بارے میں ٹھیک ہے تو وہ تمام setting جو google ایٹسن کی approval لینے میں یا آپ کی website کو google میں rank کرنے میں آپ کی مدد کریں گی وہ میں ساری آپ لوگ کو step by step بتاتا چلوں گا اب آپ لوگ یہ ماں سوچی گا کہ یہ ہماری second video میں آپ لوگ نے ہمارے setting بتا دی ٹھیک ہے دوستو دیسے کسی ہر چیز کا ایک step ہوتا ہے جیسے آپ لوگ cdیں چڑھتے ہیں تو اس کا first step پہلے چڑھتے ہیں پھر second پھر third اور ایسے آپ لوگ مطلب top والی cd پہ چل جاتے ہیں ایسے ہی آپ لوگ کو یہ blogger کا میں سارا مطلب step by step ہر چیز سکھاؤں گا اگر میں آپ لوگ کو first series سے اٹھا کے تو میں last series پہ لے جاؤں تو وہ تو غلط بات ہوگی آپ لوگ کے mind سے ہر چیز نکل جائے گی اور آپ لوگ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو step by step آپ لوگ کو انشاءاللہ جوہا وہ advance میں نے basic جو ویڈیوز ہیں وہ دو تین نہیں بنانی ہے اس کے بعد ہم لوگ جوہا وہ advance چیزیں سکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر آپ لوگ نے description ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے simply جوہاں وہ نیچے آنا ہے جو https آپ لوگ پتا ہوگا کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی website بھی گرہ اوپن کرتے ہو تو اس کے start میں جوہاں وہ https آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس یہ youtube ہوتا ہے میں کوئی بھی website یہاں پر اوپن کرتا ہوں facebook کو اوپن کر لیتے ہیں تو facebook کے start میں جوہاں وہ https آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا تو https میں آپ لوگ بتا دوں کہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی website کے اوپر https جوہاں وہ available نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے https text spinner one.blogspot.com ٹھیک ہے اگر یہ آپ لوگ کی website پر disable ہوگا تو google جوہاں وہاں آپ کی website کو rank google ان website کو rank کرتا ہے جلدی جن پر https مطلب available ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے enable ہوتا ہے مطلب ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر اگر آپ لوگ کتری اور ورڈ پریس وغیرہ پر یہ مطلب website بناتے ہو تو آپ لوگ کو یہاں وہاں پر https کو جوہاں وہ buy کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ کو blogger جوہاں یہ free میں service provide کرنا ہے default میں بھی یہ disable ہوگا آپ کے پاس تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر simply yes کے button پر tap کر کے تو آپ لوگوں نے اس کو enable کر دینا ہے اب آپ لوگ کی website کے اوپر جوہاں وہ https enable ہو چکا ہے اور آپ لوگ کی website جب بھی اوپن ہوگی یہ https کے ساتھ اوپن ہوگی اب دوستو یہاں پر اس کے بعد نیچے section آتا ہے permissions کا permissions میں آپ لوگ اگر چاہ رہے ہو کہ مطلب multiple لوگ ہیں جو آپ لوگ کی website کو manage کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ لوگ چاہتے ہو کہ میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ اس website کو manage کریں تو آپ لوگ ان کو بھی یہاں پر add کر سکتے ہو simply آپ لوگ نے یہاں پر add authors کے button پر click کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنے اس دوست کا email ڈالنا ہے اور invite authors کے button پر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور آپ لوگ کے دوست کو impression چلی جائے گی اور جب وہ وہ وہاں سے accept کرے گا تو آپ لوگ اس کو وہ بھی آپ لوگ کی website کے اوپر add ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کی website کو assess کر سکے گا یہاں پر دو قسم کی permissions آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو ایک admin کی ہے اور ایک author کی ہے آثر میں وہ جسٹ آپ لوگ کے website کے اوپر post کو دیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے otherwise وہ واقعی کسی setting کو share نہیں سکتا اور admin میں اس کے پاتھ تمام privilege ہوں گے تو اس کے بعد دوستو basic میں یہی ہے post and comment setting میں اگر آپ لوگ جاتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ جو default setting ہے وہ ہی رہنے دینی ہے آپ لوگ نے اس کو نہیں چھیڑنا comments میں جا کے جسٹ آپ لوگ یہ کر سکتے ہوگا اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں who can comments ٹھیک ہے user with google accounts تو میں آپ لوگ کو recommend یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو admin پر کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پر comments moderation کو always جواب و never رکھو ٹھیک ہے اور یہاں سے save setting کر دو مطلب کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس اگر google account نہیں ہے وہ آپ کی website پر comment کرنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے ٹھیک ہے اب comment setting میں یہی setting آپ لوگ نے کرنی ہے email میں بھی آپ لوگ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا language and formatting میں جا کے آپ لوگ نے جو بھی آپ لوگ کی language اگر انگلیش ہے انگلیش کو select کر لیں جو بھی آپ لوگ کی language ہے آپ لوگ اس کو select کر سکتے ہیں time zone آپ لوگ نے جو یہاں پر available ہے آپ لوگ اسی کو رہنے درست کو مت shareیں اس کے بعد جو search preference ہے یہ میں آپ لوگ کو اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی important tab ہے اس کے بعد ادھر میں اگر آپ لوگ آتے ہو تو یہاں پر بھی آپ لوگ کو مطلب کچھ چیز نہیں important setting نہیں ملتی یہاں پر آپ لوگ جسٹ اپنے blog کو import and export کر سکتے ہیں مطلب for example اگر آپ لوگوں نے اپنے blog کے اوپر کافی زیادہ جو وہ post لکھ لیا ہوئے ہیں اور آپ لوگ چاہے لیے کہ مجھے ان posters کا جو وہ backup کرنا ہے تو آپ لوگ simply اس tab میں آگے ادھر کے اور یہاں پر آپ لوگوں نے import and backup ہے آپ لوگوں نے section میں آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے backup content کے اوپر جیسے یہ آپ لوگ click کرو گے جیسے آپ لوگ یہاں پر لکھا ہونا ذرا رہا ہے content pages post and comments ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہاں پر جیسے backup content کے button پر click کرو گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کو بول ہے کہ آپ لوگ کو جتنے بھی website کے اوپر pages ہیں post ہیں comments ہیں ان سب کا یہ backup بنا کے آپ لوگ کو دے دے گا اس کو آپ لوگ save to your computer button میں جیسے آپ لوگ click کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ XML کی file کو جو وہ download کر دے گا دیکھیں آپ لوگ کو save کرنے کا goal ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپنے website کا backup بنا سکتے ہو اپنی posting جو آپ لوگ نے کی ہوئی ہے تو دوستو یہی وہ ساری اگر آپ لوگ یہاں پر blog کو delete کرنا چاہو تو delete بھی کر سکتے ہو تو یہی وہ ساری basic setting ہے جو اگر آپ لوگ ایک blog بناتے ہو تو آپ لوگ کو blog بناتے وقت کرنی چاہیے جو کہ کرنا بہت ہی ضروری بھی ہیں تو دوستو امید کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہماری یہ second video پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو like and subscribe اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور کمنٹ section میں اپنا feedback ضرور دے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں انشاءاللہ next اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے اور اپنی دعاوں میں یہ درکھے اللہ حافظ